بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک توحید ہے توحید کا مانا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات صفات میں ایک ماننا دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں پھر توحید کے تین حصے بیان کیے گئے توحید کا پہلا حصہ میں نے آپ کو بتایا ربوبیت یعنی اللہ ہمارا رب ہے رب یعنی پالنے والا تمام انسانوں کو تمام کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے توحید کا دوسرا حصہ بیان کیا گیا دوسرا حصہ توحید کا اسماعالصفات اسماعالصفات یعنی اللہ تعالیٰ کی ننانوے صفات ہیں توحید کا تیسرا حصہ بیان کیا گیا علوہیت الہ یعنی معبود یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی اب میں سوالات پر آتی ہوں تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما تو جواب ہے کہ ہم مسلمان ہیں پھر آپ کا دوسرا سوال کہ مسلمانوں کی مذہب کا کیا نام ہے یا ہمارے مذہب کا کیا نام ہے تو ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے اگلا سوال اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں تو جواب اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے بندگی کے لائق وہی ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہیں اسلام سچا دین ہیں دنیا اور آخرت کی تمام بھالائیاں اور نیک باتیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے اگلا سوال آپ کا اسلام کا کلمہ کیا ہے یعنی ہم کیا کریں گے تو ہم اسلام کے دائرے میں داہل ہوں گے اسلام کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی ہم یہ کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں اس کلمہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اس کلمہ کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں چونکہ ہم مسلمان جو ہے ہم جو ہے جب اسلام کے دائرے میں داہل ہوتے ہیں تو ہم تمام گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو کلمہ طیبہ بھی کہہ سکتے ہیں اور کلمہ توحید بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں اللہ تعالیٰ کو یقتہ ماننا توحید کلمہ توحید بھی ہم اسے کہتے ہیں اس سے اگے والا سوال آپ کا کلمہ شہادت کلمہ شہادت کیا ہے کلمہ شہادت یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اس سے اگلی سوال ایمانِ موجمل کیا ہے ایمانِ موجمل کیا ہے ایمانِ موجمل یہ ہے آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی وقبلت جمعی احکامی آمنت باللہ میں ایمان لیا اللہ تعالیٰ پر کما ہوا جیسا کہ وہ ہے بی اسمائی اپنی صفات کے ساتھ ہیں اپنی نام کے ساتھ ہیں وصفاتی اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہیں وقبلت جمعی احکامی اور قبول کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو فی امان اللہ موسیقی موسیقی